یہ سب کیا کہنا چاہیں گے آج عاصف زرداری کی جیت ہو گئی ہے تو عاصف زرداری صاحب پہ بھاری نعرہ سچ ہو گیا جی ہم عاصف زرداری صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ وہ آئینی اور جمہوری طور پہ الیکٹ ہو گئے آج انشاءاللہ تعالی صدر پاکستان وہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ایوانِ صدر سے وہ آئین شکن شخص جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا اور اس کو بار بار پامال کرتا رہا ہے پچھلے دو تین چار سال سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہاں سے نکلے گا اور وہاں پہ ایک آئینی اور سیاسی طور پہ الیکٹ ہو گئے ایک آئینی طور پہ الیکٹ ہو گئے ایک صدر پاکستان آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں اس وقت مل کے پاکستان کو آئینی اور سیاسی اور معاشی برانوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند ماہ میں چیزیں بہت بہتر ہوں گی اور پاکستان کے عوام کچھ جن مشکلات میں پی ٹی آئی نے ڈالا تھا اس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان باہر نکلے گا پی ٹی آئی کے لوگ کا جو پارلیمنٹ میں وہ طرز سیاست دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے چلے گا معاملہ ایسے وہ تو بہت انگامہ رہی کر رہے ہیں اس طرح کے انگامہ ہوں گمہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی اور باقی یہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتا نہیں کہ ایوان کا ایک تقدس ہوتا ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے لوگ جیسے فیڈل گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک نیشنل لیول پہ بات کرنی چاہیے پاکستان کے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح جو ہے پروینشنل اسیمبلی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی ان کو آگے پاکستان کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کی بات کرنی چاہیے نہ کہ ایک ہی بات ایک ہی بات جو پہلے بھی کرتے رہے اب بھی کرتے رہے اور پاکستان کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس دفعہ تو چلیں ان کو کچھ ووٹ پڑھ گئے ہیں اگر انہوں نے اپنا طرز عمل چینج نہ کیا تو اگلی دفعہ لوگ ان کو پوری طرح سے ریجیکٹ کریں گے پوری طرح سے ریجیکٹ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح اسمبلیوں میں ہنگامہ برپا کرتے ہیں اس بار تو ان کو کچھ ووٹ مل گئے ہیں لیکن آئندہ ان کو اتنے ووٹ بھی نہیں ملیں گے